اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سیال قوم کی تاریخ اور ان کے عروج و زوال کے بارے میں بات کریں گے ناظرین دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہیں قومیت کے نیچے سب قومیں ایک اور برابر ہوتی ہیں لیکن انفرادیت میں ہر قوم اپنے مختلف رہن سہن لباس ثقافت اور عداد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قومیں انسان کی زنگی پر پورا سر انداز ہوتی ہیں ایک اچھی قوم یا ذات کے لوگ اچھی تربیت اور اچھے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے برعکس ایک نیچ ذات کے لوگ ہمیشہ اپنے انداز گفتگو اور عداد و حرکات سے پہچانے جاتے ہیں ناظرین جس طرح پتھان اور بلوج پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں اسی طرح سیال قوم کے لوگ بھی پاکستان کے طول و عرص تک پھیلے ہوئے ہیں سیال رائے شنکر کی اولاد ہیں کہا جاتا ہے کہ رائے شنکر کے تین بیٹے تھے جن کا نام سیہو، گےہو اور ٹےہو تھا رائے شنکر کی یہ تینوں بیٹے تین بڑی قوموں کے بانی بنے ٹےہو سے ٹوانے، گےہو سے گےبے اور سیہو سے سیال وجود میں آئے لیکن گےبے اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے اور خود کو مغل کہلواتے ہیں ناظرین علاؤ الدین غوری نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو راجپوتوں کے کئی گھروہ ہندوستان سے نکل مکانی کر کے پنجاب میں داخل ہوئے اس دور میں سیہو نے بھی اپنے بھائیوں کے امرہ پنجاب کی طرف ہجرت کی اس سفر میں ان کے ساتھ دیگر راجپوت خاندان مثلا چدڑ اور کھرل بھی تھے یہ لوگ جب پنجاب میں داخل ہوئے تو اس وقت مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کی شورت عروج پر تھی اور لوگ ان کے پاس آ کر جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے اسی حصنا میں یہ لوگ بھی پاک پتن شریف میں داخل ہوئے اور حضرت بابا فرید گنج بخش کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا بابا فرید نے ان لوگوں کے حق میں دعا خیر عطا فرمائی اور ان لوگوں کو دعا با جہلم اور چناب کے علاقے میں آباد ہونے کی تلقین فرمائی تو ناظرین سیالوں نے جھنگ کو آباد کیا ٹوانوں نے شاہپور جبکہ غیبوں نے پنڈی غیب آباد کیا سیالوں کا اصل مسکن جھنگ کا جنوبی علاقہ رہا ہے جو دریاہ چناب کے بائیں جانب دریاہ راوی تک پھیلا ہوا ہے ایک اندازے کے مطابق سیال قوم کی تقریباً چار سو کے قریب شاخیں ہیں مسٹر سٹیٹمن کا کہنا ہے کہ جس قوم کے نام کے آخر پر آنا کا لفظ آ جائے وہ سیالوں ہی کی شاخ ہے ان کی مشہور شاخوں میں دولتانا، بھروانا، ملکانا، پاتوانا، سرگانا، علیانا اور فتیانا وغیرہ شامل ہیں سیال پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی کسرس سے آباد ہیں تاہم ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ہندو اور سکھ مذہب سے ہے ایک اندازے کے مطابق پنجاب میں بھٹی قوم کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کا تعلق سیال قوم سے ہے کندیب دور میں راوی کے دونوں کناروں پر سیالوں کی اکثریت رہی ہے سیال ہمیشہ سے ہی زمیندار رہے ہیں جسے انگریزی میں ہم لینڈ لارڈ کہتے ہیں ان کی معیشت کا دارومدار کھیتی باڑی اور غلہ بانی پر رہا ہے یہ لوگ گھوم پھر کر مویشی چرائے کرتے تھے یہ لوگ گرمی کے موسم میں دریائے چناب کے نشیبی علاقوں میں چلے جاتے جبکہ سردی میں جنگ کے میدانی علاقوں کا رکھ کر لیتے یہ لوگ جنگ کے علاقہ میں تقریباً مغلوں کے دور سے آباد چلے آ رہے ہیں سیالوں نے تقریباً تین سو ساٹھ سال جنگ پر حکومت کی اس عرصہ میں اٹھارہ حکمرانوں نے جنگ پر حکومت کی اس دور کے سیالوں کو اللہ تعالیٰ نے انوک کی خدا داز سلائیتوں سے نوازا تھا ان کے ایک سردار جن کا نام سردار ولی داز خان تھا انہوں نے جنگ کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا اس سردار کے دور میں اس قوم نے بے انتہا ترقی اور عروج حاصل کیا اور ولی داز خان کی سربراہی میں یہ لوگ ایک طرف تو منکیرہ کے تھل تک اور دوسری طرف کمالیہ کے علاقہ میں راوی کے کناروں تک کی زمینوں پر قابض ہو گئے تھے ان کے دور میں فیصلہ باد اور سرگودہ جنگ کی تحصیل ہوا کرتے تھے باقی ان کا اثر رسوق پنڈی بڑیاں تک کے علاقوں تک رہا ولی داز خان کی وفات کے بعد ان کے بطیجے انعیت اللہ خان کو سردار بنایا گیا انعیت اللہ انتظامی اور عسکری لحاظ سے سردار ولی داز خان کا ہمپلہ نہ تھا ان کے دور میں سیال قوم تنزلی کی دہانے پر چلی گئی جنگ کی آخری سیال اکمران احمد خان تھے جنہوں نے 1812 سے لے کر 1822 تک حکومت کی ملتان کی تحصیل کبیر والا میں بھی سیال کسرس سے آباد ہیں یہاں ان کے گاؤں دریائے راوی کے دونوں طرف پھیلے ہوئے ہیں سیال قوم سے تعلق رکھنے والے سب سے زیادہ لوگ جنگ میں آباد ہیں اس کے بعد ملتان میں تاہم پنجاب کا کوئی زلہ ایسا نہیں جہاں سیال آباد نہ ہوں ایک اندازے کے مطابق جنگ کی کل آبادی کے 60 فیصد لوگوں کا تعلق سیال قوم سے ہے ناظرین ہیر رنجہ کا مشہور قصہ تو آپ نے سنائی ہوگا تو دوستوں ہیر کا تعلق بھی سیال قوم سے ہی تھا ماضی میں جنگ کا پورا نام جنگ سیال تھا جو وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ صرف جنگ رہ گیا جب جنگ ایک ریاست تھی تو اسے سیال سٹیٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا قیام پاکستان سے پہلے سیالوں نے اپنے عروج کی انتہا دیکھی لیکن قیام پاکستان کے بعد یہ لوگ مسلسل زوال پذیر ہو گئے سیال قوم اپنی منفرد ثقافت کی وجہ سے بھی پہچانی جاتی ہے عموماً سیال لوگ نہایت با اخلاق اور مخلص ہوتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک دینا مت پولیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی